بسم اللہ الرحمن الرحیم وی لاغ میں جو تین چار چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ یہ جنگ اب اس خطے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے مختلف علاقوں کے جنگ جو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں آرمینیا کا میڈیا بھی اس بات کے الزامات لگا رہا ہے جبکہ آزربائی جان کا میڈیا بھی اب اس قسم کی باتیں کر رہا ہے خاص طور پہ جو ان کے صدر کے معاون ہیں مزارت خارجہ کے ہاجی ایف وہ جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ہاجی ایف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور روسی میڈیا نے اس کے اوپر کچھ ریپورٹے دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جب لڑائی کے اندر شدت آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ پہلے آپ جان لیجئے کہ جو الہام علی ایف ہیں جو صدر ہے آزربائی جان کے انہوں نے فوجی وردی پہن کر فوجی ایڈ کورٹر کا دورہ کیا تھا اور فوجی قیادر سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور وہاں پہ کچھ بڑے اہم فیصلے کیے گئے تھے کہ پہلے فیز میں انہوں نے جو فرنٹ لائن ہے جو پہلا حصہ تھا پورا کا پورا آرمینیا کی فوج کا اس کو تباہ کر کے اہم ترین چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا اور اہم ترین علاقے جو ہیں وہ آزاد کروا لیا کچھ شہر آزاد کروا لیا لگ بگ دو درجن علاقے ان سے آزاد کروا لیا گئے تھے جب آزربائیجان کے صدر فوجی ہیڈکوارٹر میں فوجی یونی فارم پہن کر پہنچے تھے اس دن یہ اکمت عملی بنائی گئی تھی کہ جو ان کی سیکنڈ دفاع کی لائن ہے آرمینیا کی اس کے اوپر اب کیسے اٹیک کیا جائے گا کس لیول کا اٹیک ہوگا اور کس طریقے سے آرمینیا کو مزید پیچھے دھکیل نہ آئے اور کہاں سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب فوجیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ ہر طرف سے زور تو لگاتی ہیں لیکن کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں فوج کے کسی ایک حصے کو زیادہ آگے بھیج دینا بھی بعض وقت نقصان دے ہوتا ہے لہذا جو فوجی ماہرین ہیں جن سے میری اس بارے میں بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کے تحت ہی آگے بڑھتی ہے تو فوج کامیاب ہوتی ہے جب یہ بغیر حکمت عملی کے کوئی زیادہ آگے بڑھ جائے کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر فوج ٹریپ بھی ہو سکتی ہے کابو بھی آ سکتی ہے لہذا وہ حکمت عملی اس دن بنائی گئی اس حکمت عملی کے بعد جو لڑائی ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہوئی ہے اور اس لڑائی کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں نمبر ایک آدربائیجان کی منسٹری آف ڈیفنس کے سپوکس پرسن نے جو پہلا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق دس ٹینک تیس فوجی گاڑیاں اور بہت ساری چوکیاں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لی گئی ہیں پہلے حملے میں جو پہلا حلہ بولا گیا صدر آزربائیجان کے اکامات اور ان کی منظوری کے بعد اس میں دس ٹینک تیس فوجی گاڑیاں اور بہت ساری چوکیاں جو ہیں وہ آزاد کروالی گئی ہیں اور اس ٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ اجازت کے بغیر ہم نے یہ محسوس کیا کہ آرمینیا کے فوجی اپنی کمانڈ کی اجازت کے بغیر چوکیوں کو چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں لڑائی کو چھوڑ کے اور اس طرح ان کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اور ایک بہت بڑا کونوائے جو فوج کی مدد لے کر آرہا تھا اس کو اٹلری کے فائر کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کیا آزربائیجان نے تو یہ محکمہ دفاع کی جو ترجمان ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو حکمت حاجیب جو صدر کے معاون ہے محکمہ خارجہ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ میں اس طرف لے کر جارہا ہوں معاملہ جو اس وقت یہ جنگ پھیلتی چلی جارہی ہے انہوں نے حوالہ دیا کچھ اخبارات کا اور کچھ کٹنگز کا اور کچھ تصاویر کا ان حوالوں کے مطابق اس وقت صورتحال یہ ہے اور روس نے خاص طور پر یہ انفرمیشن شائع کی ہے اور روس نے یہ انفرمیشن آزربائیجان کو بتائی ہے روس پہلے آرمینیا کو ویپنز دیتا تھا لیکن اس مرتبہ اس کے آزربائیجان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں لہذا روس اس طرح کی مداخلت نہیں کر رہا اور روسی صدر کے ساتھ آزربائیجان کے صدر نے ان کی سالگیرہ کے محقے پہ ایک ٹیلی فونک باتچیت بھی ابھی کی ہے اور دونوں طرف سے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے لہذا روسی میڈیا نے اور روسی گومنمنٹ نے اس بات سے آگاہ کیا ان کی انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے مطابق کہ لبنان سے اور ایک تو لبنان اور دوسرا شام ان دو ملکوں سے کچھ جنگ جو ہیں ان کو پہنچایا گیا ہے آرمینیا میں اور آرمینیا سے یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں کارباک کی طرف ان کو فضائی رستوں سے بھی پہنچایا جا رہا ہے جو بیندل اقوامی رولز کی خلاف برزی ہے اور ان کو زمینی رستوں سے بھی پہنچایا جا رہا ہے اچھا یہ کرائے کے جنگ جو ہیں جن کو وہاں لائے گیا ہے پہلی ریپورٹ تو یہ ہے کہ لبنان سے اور شام سے جنگ جو جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں نکالے گئے ہیں اور یہ وہ لڑاکہ جنگ جو ہیں جو بڑے بیٹل ہارڈن قسم کے ہیں اور یہ سامنے آ کر مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آرمینیا کے فوجی مقابلہ کرنے ہی پا رہے ہیں ان کی توقع سے زیادہ تگڑا ثابت ہوا ہے آزربائی جان اور آزربائی جان کا حملہ جو ہے اس کی شدت بھی ان کی توقع سے زیادہ ہے پھر آزربائی جان کچھ ایسے ہتھیاروں سے لڑ رہا ہے جس سے پہلے آرمینیا کی فوج کا مقابلہ نہیں ہوا یعنی وہ ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے خاص قسم کی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہا ہے اٹنری کا فائر ان کا بڑا جدید اور ایکو ریٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اور وہ اپنی ائر فورس کو بھی یوز کرتا ہے تو یہ جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے آرمینیا کو لڑنے میں دکت آ رہی ہے لیکن ان چیزوں سے جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں جنگ جوہوں میں عراق میں آپ کو مل جاتے ہیں شام میں مل جاتے ہیں لبنان میں مل جاتے ہیں اور ایون افغانستان میں مل جاتے ہیں تو وہاں سے قرائے کے جنگ جوہوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو لاکے ایک مقصد بتا کے اکٹھا کیا جا رہا ہے آرمینیا میں اور وہاں سے بجوائے جا رہا ہے کاراباک میں اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عراق کے رستے سے کروس کر رہی تھی کچھ گاڑیاں جنگجووں کی اور یہ بنیادی طور پر شامی جنگجو ہیں کچھ کا تعلق لبنان سے ہے اور یہ آرمینیا کی مدد کیلئے جا رہے ہیں آزربائی جان کے خلاف یہ دوبارہ سے لڑائی کو شیعہ سنی لڑائی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے یعنی ایک طرف عیسائیوں کی لڑائی مسلمانوں سے ہو رہی ہے لیکن عیسائی اب استعمال کریں گے ایک خاص مسلک کے مسلمانوں کو میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ کس کا کون سا مسلک ہے ایک خاص مسلک کے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف یہ بڑا انفارچنیٹ ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا مقابلہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی پورے کے پورے میڈلی اسٹ میں مشرق گستہ میں اور دیگر علاقوں میں جب بھی کامیابی ہوئی امریکہ کو یا مغرب کو وہ تب ہی ہوئی جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو لڑایا کسی بھی لڑائی میں ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے اندر ان کو فتح برائی راست نصیب نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑتا ہے اور وہ موت کو گلے لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا اچھا اب جو یہ سکیٹمنٹ جاری کیا ہے آزربائی جان نے انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک ہمیں جنگ بندی سے روکنے کی وجہ ایک کام کریں ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو یہاں پہ آنے سے روکیں یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے اور دو ملک آپس میں اس کو نمٹا لیں گے ہم نے امن کے لیے ساری کوششیں کی ہیں آرمینیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر حمل نہیں کر رہا لہٰذا اب لڑائی ہوئی ہے تو معاملہ آپ حل ہونے دیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط تو مانی نہیں جاری دوسرا ایک اور خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں آرمینیای نجات فرانسیسی شہری جو ہیں وہ کاراباک میں پہنچائے گئے ہیں فرانس اس لڑائی کا عملی طور پہ حصہ بننے جارہا ہے ایسا لگتا ہے کسی بھی وقت وہ اپنی ائر فورس کو اس طرف روانہ کر کے لڑائی کا حصہ بن سکتا ہے لیکن اس صورتحال میں ترکی اور پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی اور ایون رشیا بھی مداخلت کر سکتا ہے تو حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے کچھ دن پہلے تھے اب اس آرمینیا اور آزربائی جان کی لڑائی کو مغرب نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اسلام کے خلاف ایک لڑائی بنا دیا ہے اور وہ ہر حال میں آزربائی جان کو واپس دھکیلنا چاہتے ہیں جبکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ علاقے یہ زمینیں آزربائی جان کی ہیں اب فرانس جو ہے اس نے اپنے شہریوں کو یہاں پہ بھیجا اگر اس کے شہری یہاں پہ مارے جاتے ہیں تو وہ اس کو جواز بنا سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ ہمیں اس لڑائی بے کودنا پڑے گا یا نیٹو کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس لڑائی کا حصہ بنیں لیکن کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے ممالک میں یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں آزربائی جان کے لیے ایک ایک دن بہت قیمتی ہے اور وہ ایک ایک دن آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اب آجیں ایک اور خبر کی جانے آزربائی جان کی دیفنس منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا آزربائی جانی منسٹری آف دیفنس آزربائی جانی آرمی از ایڈوانسنگ الانگ دا انٹائر فرنٹ وہ پورے کے پورے فرنٹ کے اوپر جتنا جنگی علاقہ ہے اوپر کی طرف سے لے کر بلکل نیچے انڈ تک جبرائیلی کے علاقوں تک فضولی سے نیچے تک آ کے یہ جتنا ایڈیا ہے یہاں سے ایک ساتھ موف کر کے آگے بڑھ رہی ہے آزربائی جان کی فورسز ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایڈیا کو کم کیپچر کر رہے ہیں کسی کو زیادہ کیپچر کر رہے ہیں اور جہاں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پیچھے سے مزید آرمی مگواتے ہیں مزید ہتھیار مگواتے ہیں ان کا دفاعی نظام بہت زبردست کام کر رہا ہے ان کی ویپن سپلائی بہت زبردست کام کر رہی ہے اگر یہ لڑائی آرمینیا اور آزربائی جان دونوں کے درمیان رہتی ہے تو یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور بہت جلدی آزربائی جان اپنے اعداف حاصل کر لے گا لیکن جو آرمینیا کر رہا ہے اس نے فرانس کو انکلوڈ کیا ہے اس نے کچھ مسلمان ملکوں سے جنگ جو منگوائے ہیں اور وہ ایون جو کرد تنظیمیں ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آرمینیا اس جنگ کے اندر دیگر ملکوں کو یا ان کے جنگ جووں کو گسیٹ کر لے آتا ہے تو پھر یہ ایک ناختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی یہاں صورتحال وہ بن جائے گی جیسے افغانستان میں بنی تھی یا یہاں صورتحال وہ بن جائے گی جیسا جس طرح کے حالات کا سامنا ہم نے کیا تھا تو آرمینیا کی کوشش ہے کہ جنگ ہارنے کی وجہ اس جنگ کو ٹول دے دیا جائے اور آزربائی جان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ اس جنگ ٹول پکڑ جائے اور دنیا اس جنگ میں کوچ جائے جلد از جلد اپنے اعداف حاصل کر لیے جائیں تو وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے آزربائی جان کے لیے اور آزربائی جان اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ملکاتار نقصان کر رہا ہے اور نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے جبکہ آرمینیا اس نقصان کو روکنے کی بجائے سیویلینز کی اوپر بم پھینک رہا ہے جس کے شباہد آزربائی جان نے دنیا کو مہیا کر دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس مرتبہ بھی آنکھیں بند رکھتی ہے یا آنکھیں کھول کر حقائق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ